نمسکار آپ دیکھ رہے زیہندوستان آپ کے ساتھ میں ہوں سرفراس سیفی پاکستان خلاص جیا بھارت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کی سیما پر شانتی بنی رہے پاکستانیوں سے تعلقات اچھے ہو لیکن پڑوسی ایسے ہو جو پنگا لیتے ہی رہتے ہیں اور ہر بار موکی بھی کھاتے ہیں تازے واقعے میں پاکستان نے ہندوستان کو اکسانے کی کوشش کی ہے اور اپنے جیٹ کو ایلو سی کے قریب پھیج کر ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا ہے کیا امران بھول گیا ایر سٹرائک کیا باجبہ کو یاد نہیں ابھی نندن ایپیسوڈ پھر پاکستان نے کی ایلو سی پر گستاخی ایلو سی تک پہنچا پاک کا فائٹر جیٹ پاکستان آئے دن ہندوستان سے پٹتا رہتا ہے امران اور باجبہ کی انٹرنیشنل زلالت ہوتی رہتی ہے لیکن نہ امران مانتا ہے اور نہ ہی باجبہ مانتا ہے وہ دن جب ہندوستانی پرندوں نے پاک میں گھس کر بالا کورٹ میں سٹرائک کی وہ نظارہ شاید امران اور باجبہ بھول گئے ہیں تبہ تو ایسی ہی محکت کی اور ایلو سی تک پھیج دیا اپنا فائٹر پلے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار پاکستان کی ناپاک حرکت جاری ہے کئی بار پاکستان کی طرف سے اس علاقے میں گولہ باری کی جاتی ہے اور آج پاکستان کی ناپاک حرکت بڑھتے ہوئے پاکستان کی طرف سے ان کے فائٹر بیمان اس علاقے میں دیکھے گئے پاکستان کو ہمیں متوڑ جواب دینا ہے کہ ہمیں ایک ہیں جمہو کشمیر کے لوگ ایک ہیں ہندو مسلم سکھ باچارہ ایک ہے پاکستان جتنا ہم مرضی اپنی طاقت لگا لے ہندوستان جمہو کشمیر کا ایک انچ جگہ بھی چھوڑنے والا نہیں ہے ان تصویروں میں جو یہ دھوان دکھ رہا ہے یہ پاکستانی جیٹ سے نکلا دھوان ہے پنچ زلے میں پہلے سے پاکستان اور ہندوستانی بوجھ کی اور سے گولی باری چل رہی ہے اور اسی بیج میں پاکستان نے ہماکت کی اور ایلو سی کے پاس دھیج دیا اپنا فائٹر جیٹ سوطروں کے مطابق پاکستان کے دو فائٹر جیٹ ایلو سی کے پاس سے اڑان بھرتے ہوئے پی اوکے کی اور اڑ گئے پاک جیٹس کو ابھی نندن والا اپسوڈ یاد تھا شاید اسی لیے انہوں نے ایلو سی پار کرنے کی گستاخی نہیں کی سوطروں کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے دو میراج فائب پنچ زلے میں ایلو سی کے قریب پہنچ گئے تھے سبح قریب ساڑھے آٹھ بجے دکوار سیکٹر میں فائٹر جیٹ کی آواز سنی گئے بعد میں ایلو سی کے اوپر جیٹ سے نکلے دھوئے کا ٹریل دیکھنے کو ملا سینہ ایکشن لے اس سے پہلے دونوں فائٹر جیٹ مالٹی سیکٹر سے اپنے علاقے میں لوٹ گئے سوطروں کے مطابق پاک کے دو میراج فائب نے پاکستان کے جھانگ زلے میں بنے رفیق ایئر بیز سے اوڑان بھری تھی میراج فائب میں بغل میں دیکھنے والے رڈار ہیں جن سے ہندوستان کی اور کی تصویریں لی گئی ہوں گی دونوں ویمان پی ای ایف کے ٹوانٹی سیون ٹیکٹیکل اٹیک سکوارن سے تعلق رکھتے ہیں پاک کے ان فائٹر جیٹس کو رے کی مشن پر بھیجا گیا تھا پاکستان اس علاقے میں پہلے ہی سیز فائر کا اولنگن کرتا رہا ہے ہندوستانی جوان لگاتار ایل او سی پر پاکستان کو جواب دے رہی ہیں جس طرح سے ہندوستان نے اب ہوئی زرطوں کو گائیڈڈ روکے اور بوفورس سے پاکستانی سینہ کے بنگ کر اڑانے شروع کیے ہیں اس سے امران اور باجوہ خوف میں ہیں نیازی خان کو پتا ہے کہ یہ نیا ہندوستان ہے اور یہاں جوانوں کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جاتا ہے جیسے 13 نومبر کو لیا گیا تھا پچھلے دنوں پنچ میں سنگرش ویرام کا اولنگن کرتے ہوئے پاکستان کی گولی باری میں اتراخنڈ کے رہنے والے سولہ گڑھال رائیفل کے سبیدار سواتنطر سنگھ شہید ہو گئے اب پاکستان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ہندوستان اس کا بدلہ لیکا اور سنبھاوتہ اسی کے مدے نظر اس کے جیٹس لائن آف کنٹرول پر آ کر ریکھی کر رہے تھے تاکہ ہندوستان کی تیاریوں کا جائزہ لے سکیں لیکن وہ نہیں جانتا کہ اب ہندوستان میں گستاخی کوئی مافی نہیں ہے ویسے بھی پاکستان نے جو ہماکت کی ہے وہ اسے پر بھاری پڑ سکتی ہے کیونکہ انتراشتری این ایموں کے مطابق فائٹر پلین سیما رکھائے قریب نہیں اڑ سکتی سیما کے دس کلومیٹر کے علاقے میں فائٹر جیٹس نہیں اڑ سکتی پاکستان کی ایک کار روائی بھارت کو اکسانے والی ہے ہندوستان اگر کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ اس گھٹنا کا جواب ہوگا کہنے کا مطلب پاکستان اگر اس طرح کی کوئی ہماکت کرتا ہے تو ہندوستان اس پر کسی بھی طرح کی کار روائی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کس بار پاکستان پر ایک اور ایئر سٹرائک ہو سوطروں میں مطاوک پاک ذکرت کشمیر میں پاکستان کا F-16 فائٹر جیٹ کریش ہوا ہے مانا جا رہا ہے کہ دو میراج F-16 کریش کو سپاٹ کرنے کیلئے اڑے تھے پاکستان کا F-16 ایئرکراپٹ پیوکے میں کوٹلی کے تتہ پانی سیکٹر میں کریش ہوا ہے اس کے ترنت بعد ٹھیک اسی علاقے میں پنچ زلے کے شاہپور سیکٹر نے سنگھرش ویرام کا اولنگن کیا گیا پڑوس سے ہونے والی یہ گھٹنائیں بتاتی ہیں کہ عمران خان اور باجوال اگاتار انٹرنیشنل بیزتی سے کس قدر پریشان ہیں کہ ایلوسی پر خیج نکالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آتنکیوں کو ہندوستان میں گھسپیٹ کرائی جا سکے لیکن انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمی پر آتنکیوں کی خیر نہیں اور اس وقت یہ ایک بڑی خبر دیش کی رازداری دلی سے آ رہی ہے جی ہاں کسانوں کے خلاف دلی پولیس نے کیس درج کر لیا ہے سنگو بورڈر پر ہنگامے پر پولیس نے کیس درج کیا ہے دنگا کرنے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کا ماملہ درج کیا ہے دلی کے علی پور تھانے میں یہ ماملہ درج کیا گیا ہے ستائیس نومبر کو سنگو بورڈر پر کسانوں نے توڑ دیا تھا بیریکیٹ جس کے چلتے دلی پولیس نے یہ کیس درج کیا ہے دلی کے علی پور تھانے میں کسانوں کے خلاف ماملہ درج ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر سر ہندوستان پر اپنے درج کو بتا دے کہ دلی پولیس نے کسانوں کے خلاف ماملہ درج کیا ہے دلی کے علی پور تھانے میں کیس درج کیا گیا ہے اور صرف جیٹی نہیں بلکہ ڈرون سے بھی پاکستان ہندوستان کی سیمہ پر ریکی کراتا ہے دراصل جمہو کشمیر میں اس کا آتنکی نیکٹورک نیستو نابود ہو چکا ہے لہٰذا پاکستان اپنی سرزمی میں آتنک وادیوں کی گھسپیک کرانے کے لیے ڈرون سے ریکی کراتا ہے اور ایسا ہی ایک ڈرون ارنیا سیکٹر میں دیکھا گیا ہے پاکستان کی ڈرون والی ساچیش جاری پھر ایل او سی پر دیکھا پاکستانی ڈرون سیمہ پر پاکستان کی ڈرون والی ساچیش جاری ہے اور ایک بار پھر جمہو کے ارنیا سیکٹر میں انٹرنیشنل بورڈر پر پاکستانی ڈرون دیکھا گیا پچھلے نو دنوں میں پاک ڈرون کے ہندوستان کے سیمہ ورطی علاقے میں نظر آنے کی یہ چوتھی گھٹنا ہے پاکستان ڈرون کا استعمال اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ سیمہ کے پاس ریکی کر سکے پاک ڈرون یہ بھی دیکھنے کے لیے سیمہ پر آتے ہیں کہ جوانوں کی لوکیشن کیا ہے ارنیا انٹرنیشنل بورڈر پر جیسے ہی یہ ڈرون آیا بی ایس ایف نے تابر توڑ فائرنگ کر دی بی ایس ایف کی اوپن فائر سے ڈرون واپس پاک کی سیمہ میں چلا گیا پاکستان ڈرون گھسپیٹ کی تمام گھٹناوں کو انجام دے چکا ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں رہا ہے سرکشہ بلوں کی مستعدی ہر بار پاکستان کے ناپاک منظوموں کو ناکام کر دیتی ہے اس بار ارنیا انٹرنیشنل بورڈر سے گھسا ڈرون پچیس میٹر تک اندر آ گیا تھا لیکن بی ایس ایف نے فائرنگ کی اور ڈرون واپس بھاگ گیا ارنیا انٹرنیشنل بورڈر پر بی اوپی وکرم علاقے میں ڈرون خوز پیٹ کی گئی بی ایس ایف کی بیالیسویں بٹالین کے جوانوں نے ڈرون کو اندر آتے دیکھ لیا پچیس میٹر اندر آئے ڈرون پر بی ایس ایف کے جوانوں نے نشانہ لگایا تو ڈرون واپس بھاگ گیا بی ایس ایف اب پورے علاقے کی سکھن تلاشی لے رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستان لگاتار ڈرون بھیج رہا ہے پچھلے نو سے دس دنوں میں ایسی چار گھٹنائیں درج کی گئی ہیں بیس نومبر کو جمو کشمیر کے سامبہ سیکٹر میں ڈرون دکھا ایک ہی دن میں دو بار ڈرون سے ریکی کی کوشش کی گئی 21 نومبر کو پنچ کے منڈھر سیکٹر میں ڈرون دکھا گیا تھا 21 نومبر کو ہی منکوٹ سیکٹر میں بھی ڈرون سپورٹ ہوا ان علاقوں میں ڈرون سے ریکی کر کے پاکستان ہندوستانی جوانوں کی پوزیشن جاننے کی کوشش میں لگا ہے تاکہ آتنکیوں کی گھسپیٹ کرا سکے لیکن بھارتیہ فوج پوری طرح سے الیرٹ پر ہے اور اگر کسی آتنکی نے لوسی کروس کرنے کی ہیماکت کی تو مارا جائے گا اس سے پہلے بھی پاکستان ڈرون بھیجتا رہا ہے ڈرون کے ذریعے ڈرکس کی کھیپ بھیجنے ہی گھٹنائے دیکھی جا چکی ہیں پاکستان سے ڈرون کے ذریعے ایک بار ہتھیاروں کی کھیپ بھی ہندوستان بھیجی گئی تھی تب سکھوئی نے ڈرون کو انٹرسپٹ کر کے اڑا دیا تھا اگر اسی طرح سے پاکستان کی حرکتیں جاری رہیں تو کبھی بھی ایک فائنل سٹرائک ہو سکتی ہے جی ہے عمران خان کو جنگ کا ڈر ستا رہا ہے اور بھک مانگا عمران خان جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے رویوار کو عمران خان نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی ہے آئیس آئے ہیگ کارٹر میں ہوئی اس میٹنگ کا پہلا ایجنڈا تھا ہندوستان کی ایگریسیب ڈیزائن کا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہندوستان کی سینہ اور ہندوستان کی سرکار پاکستان کو کر دے گی خلاس جنگ کی تیاری میں بھک مانگا خان آئیس آئی کے ساتھ کی بڑی بیٹھا دو دن پہلے ہی نیازی خان نے ایک انٹرویو میں سنسنی خیز بات کہی تھی پاکستانی نیوز چینل ایکسپریس نیوز کے انٹرویو میں عمران خان نے جو خلاسہ کیا وہ انہیں پاکستان میں ہی مصیبت میں ڈال سکتا ہے چائنیز سے بھی کنسلٹ کر کے ہم نے اس وقت ہم نے جو سمجھاتا کہ ہمارے بس بہترین آپشن وہ جنرل باجوہ ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری آئیس آئی ہے دنیا کی ایک آؤٹسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو اب جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے کانٹیٹ کرتا ہے سب کچھ آئیس آئی کو پتا ہوتا ہے آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے آئیس آئی کو بھی پتا ہوتا ہے جی ہاں پاکستان کی خفیہ ایجنسی اپنے ہی پی ایم کی جاسوسی کرتی ہے اور یہ خلاصہ ہونے کی بعد 49 گھنٹے بھی نہیں بھیتے تھے اور عمران خان کو اسلام آباد میں آئیس آئی کے ہیڈکورٹر میں آمد درز کرانی پڑی کہہ سکتے ہیں کہ آئیس آئی نے اپنے وزیر آزم کے اس بیان پر ہیڈکورٹر میں طلب کیا ہو لیکن سوطروں کے مطابق یہ ہائی لیول میٹنگ بھارت کو لکھر تھی جس طرح ہندوستان نے اکرامک روک دکھاتے ہوئے لگہدار پیوکے میں پاکستانی فوج کو پست کر رکھا ہے اور جس طرح سے پاکستان کے اندر بھی حالات عمران سرکار کے خلاف جا رہی ہیں اسی کو لے کر آئیس آئی ہیڈکورٹر پر چھٹی والے دن یعنی رویوار کی شام ہائی لیول بیٹھک ہوئی جس میں عمران خان کے ساتھ شامل تھے دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ایئر چیف مارشل مزاہید احمد خان نیوی چیف محمد امزد خان نیازی چیئرمین جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا ویدیش منتری شاہ محمد قوریش ظاہر ہے یہ میٹنگ آم میٹنگ نہیں تھی اور پاکستان کی حکومت کی کوشش ہے کہ وہ ہندوستان کو سیما پر معقول جواب دے سکے اس کو لے کر اس سے پہلے 23 اپریل کو بھی مران خان ایسے ہی سرکشہ ویوستہ کی میٹنگ لے چکے ہیں اور اس کے بعد سے انتراشتری سیما پر پاک نے مسائلیں تینات کی اپنے فائٹر جیٹس کی تیناتی کی اور پیٹرولنگ کر رہا ہے سیما کے پاس پاک آرمی ایک کمانڈو بھی تینات ہو چکے ہیں جیس سلمیر سے لگی سیما پر پاک کے ٹینکز تینات ہیں بار میر کی سیما پر تھار پارکر میئر بیس بنایا گیا ہے یہ حالات بتاتے ہیں کہ پاکستان جنگ کی تیاری میں ہے اور جس طرح سے LOC کے پاس جیٹ پہنچنے لگے ہیں اور ڈرونز بھی انڈین ٹیرٹری میں آئے دن داکل ہو رہے ہیں یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کسی بڑی تیاری میں ہے حالانکہ ستروں کے مطابق ISI ہیڈکوارٹر میں ہوئی میٹنگ میں کئی مخے مددوں پر چرچا ہوئی پاکستان کے اندرونی سرکشہ کو لے کر بھی چرچا ہوئی عمران نے پیڈیم کی ریلی پر بھی جانکاری حاصل کی انڈیا کی اگریسیف ڈیزائن پر چرچا ہوئی ISI اور آرمی کی قربانیوں کو عمران نے ساراہا کہنے کا مطلب چین کی طرح پاکستان کو بھی جنگ کی ٹنشن ہے ہندوستانی تیور نے عمران کی ہوا خراب کر دی ہے اور باجوہ پر بجمیاں گیر رہی ہیں پاکستان نے جنگ کا ٹریلر تو کئی بار دیکھ لیا ہے اسی لئے لگادار اپنی تیاریوں پر نظر بنائے ہوئے عمران خان کو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان سے ڈر لگتا ہے بلکہ اپنے ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے نام ہے اس کا مریم نواز شریف کہ بیٹی اپنی دادی کے انتقال کے آٹھ دن کے بعد ہی ملتان پہنچی ہے اور عمران خان کو کس کے جر دیا تماشا ملتان پہنچوں آپ کی آپ کی ایک حادری کو ہی میں آج کری نہیں ہوگی ملتان میں پیٹا زلیل خان مجھے تو میں نے تو یہی سنا تھا میں نے تو یہ سنا تھا کہ آج جلسے کی اجازت نہیں عمران کو مدیم کا تماشا ملتان نے نیازی کو مار مار کر بھگایا ملتان مالو شابش تم نے آج عمران خان کو بھگا دیا ہے مار مار کے بھگا دیا عمران خان نے پوری طاقت لگا دی تھی کہ پیڈیم کی یہ ریلی ملتان میں نہ ہو سکے لیکن ملتان میں عمران کے ظلم و ستم کے خلاف ریلی ہوئی اور پرزور طریقے سے ہوئی اور پھر غیور عبام ملتان کے غیور عبام یہ اتنا پسدل ہے کہ اب کرونا کے پیچھے چھپ رہا ہے مجھے سمجھ آرہی ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے یہ حکومت جانے کا رونہ ہے میں آپ سب کی شکر دوزار ہوں یہ جلسہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب ملتان میں مریم کے ساتھ بنظیر بھٹو کی بیٹی آشیفہ بنظیر بھٹو زرداری بھی شامل ہوئی تھی اور ان بیٹیوں نے منچ سنیازی خان کو حیثیت یاد دلاتی میں پیپلز پارٹی کو ان کے یون تاسیز پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں اپنی چھوٹی بہن آسوا بھٹو زرداری کو آج ان کا خیر حکم کرتی ہوں اور میں ملتان کے عوام کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب گھر پر مشکل آئے تو بیٹیاں پر ہوئے مائیں نکلتی ہیں اور جب ہمارے بلک پر بھائیس کلوں اور عوام پر مشکلاتی ہیں پاکستان کی یہ بیٹیاں نارے 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 پھٹو نارے 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 پھٹو قدم براو براو پھٹو اے ایک وقت میں نواز شریف اور بنظیر بھٹو اسی پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کیا کرتے تھے اور آج عمران خان کی جالی حکومت کے سامنے دونوں نتاؤں کی بیٹیاں سینہ تانے کھڑی ہیں اس جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مریم نواز نے نیازی خان کو آخری الٹی میٹم دے دیا ہے کہ وہ کرسی خود چھوڑ دی نہیں تو دھکا دے کر اسے نیچے گرہ دیا جائے گا کہ تمہارے لیے اور تمہارے کنسہ دھرسہ کے لیے مصیبتوں کے نئے پہاڑ کھڑے ہو جائیں خود اقتدار چھوڑنے پر اتفاق کر لو بیٹی ایم سیصلے کرنے والی ہے بھٹنا کہنا کہ بتایا نہیں مریم نواز شریف آج آپ کو خبردار کر رہی ہے بھٹنا کہنا کہ بتایا نہیں ویپکش کی گیارہ پارٹیاں امران حکومات کے خلاف اتری ہیں اور کورونا کا بہانہ بنا کر امران ان جلسوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن انٹرنیٹ اور موبائل سیمائیں بند ہونے کے باوجود ویپکش نے ملتان میں جلسہ کیا اور تمہچا جڑا سیدھے وزیر اعظم نیازی خان پر زیہندوستان کی خاص پیشکس میں بات اتنا ہی دیش و دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے زیہندوستان کے ساتھ سفر میں ہو یا گھر پا رب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے بھی پر اپ سٹور میں جائے اور ڈاؤنلوڈ کریں زیہندوستان پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زیہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر موسیقی